اب ہم آگے لکھے جاتے ہیں اپنے ناظرین و کرام کو میں رنگ کائنات کی طرف جس کے بار میں میں بات کری تھی ایک ایسا سیگمنٹ جس میں ہم تاریخ سے بہت ہی عظیم شخصیات کا گفتگو کرتے ہیں آج ہم جس اہم شخصیت کے بار میں بات کر رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی شہید خاتون اور ڈاکٹر آتف آئی دنگ آپ نے بھی ذکر کیا تھا ان کے بار میں تو تھوڑا حضرت سمیہ کے بارے میں آپ سے ہی سنوے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان شخصیات میں ہوتا ہے جو سب سے پہلے اسلام جنہوں نے قبول کیا ابتدائی سات شخصیات میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہت بڑی آپ کو ایک توفیق بھی دی کہ آپ نے شہادت کا مرتبہ حاصل کیا آپ کے شوہر حضرت یاسر ہیں صاحبزاد حضرت امار ہیں آپ فائنانشلی بہت زیادہ سٹرونگ نہیں تھے اس لیے جو آپ کے آپ پر زیادہ مظالم کیے جاتے تھے اور جب صحابہ اکرام علیہ وردوان آپ کی حالت کو دیکھتے تو اکثر انہیں تکلیف ہوتی کہ کس انداز سے انہیں دن بھر تکلیف دی جاتی ہیں یہاں تک کہ حضور علیہ السلام جب آپ کی تکالیف دیکھا کرتے تو فرماتے کہ اے آلی یاسر صبر کرو جنت تمہارے انتظار میں ہے اور کبھی فرماتے دوزخ سے تم بری ہو اسی طریقے سے آپ کی زوف کے ساتھ بزرگی کی عمر میں آپ کو ایک مرتبہ ابو جہل نے کہا کہ اس عمر میں پہنچ کر کیا ہو گیا ہے کیوں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا اور وہ بہت سختی کرنے لگا یہاں تک کہ آپ کو مرتبہ شہادت حاصل ہوا تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قربانی رہتی دنیا تک یاد رہے گی اور آپ نے اتنا بہترین کردار کا مظاہرہ کیا کہ اسلام کی خاطر اپنی جان تک اللہ کے راستے میں بیش کرتے ہیں